میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا نوکری کر رہی ہے آپ مجھے بتاہیں ایک بار نہیں اس نے سوچا رکشے کے لیے انتظار کر رہی تھی تو اس نے کہا میں تمہیں ڈرپ کر دیتا ہوں سریمان صاحب اور شبرہ کے ساتھ کافی عرصہ گزارنے کے بعد بھی شامیر کو غلط اور صحیح کا پہچان نہیں ہوگا سیاست میں قدم رکھتے ہی اپنے والد کے غلط فیصلوں کا تعریف کرتے ہوئے پریس کامپریس سن کر نہ صرف شبرہ کا بلکہ اس کی والد کا بھی سریمان صاحب کا بھی دل ٹوٹ جائے گا کیونکہ انہوں نے جس طرح لبخش کے لباس میں شامیر کو پہچانا تھا ان کو ذرا بھی شامیر سے اس طرح پریس کامپریس کرنے کی امید نہیں تھی